وَلَوْ لَا اِسْسَمِعْكَ مُوبُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفَسِهِمْ خَيْرٌ وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُبِينَ وَلَوْ لَا اِسْسَمِعْكَ مُوبُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُغْتَانٌ عَزِيمٌ یہ سور نور کی آیت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہِ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیتیں اتری ہیں ہوا یوں تھا کہ ایک جہاد میں اور غزوے میں امی عائشہ ساتھ میں تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور امی عائشہ اپنی طبی ضرورت کے لیے ذرا جنگل کی طرف چلی گئیں اسی درمیان یہ اعلان ہو گیا ہے کہ بھئی قافلے کی روانگی ہو اب چونکہ یہ دبلی پتلی تھی ہلکی تھی تو وہ جو کجاوہ کہلاتا ہے جو اوٹنی پر حودج نمہ بنایا جاتا ہے اس حودج کو اٹھا کر کے لوگوں نے رکھ دیا اٹری پہ اور یہ سمجھا کہ امی عائشہ اس کے اندر موجود ہے چونکہ ہلکی پل کی تھی اٹھانے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوا قافلہ روانہ ہو گیا امی عائشہ جب قضاء حاجت سے واپس آئی ہیں تو دیکھا کہ پورا لشکر یہاں سے جا چکا ہے اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے تلاش کرنے کے لئے لوگ اسی جگہ آئیں گے لہذا ہمیں یہی رہنا چاہیے لشکر کا نظام یہ تھا اور پہلے بھی ہوتا تھا اور ابھی بھی لشکر کا نظام ہے کہ ایک مقدمہ تم جائش ہوتا ہے پھر بیچ کا حصہ ہوتا ہے پھر کچھ لوگ اخیر میں ہوتے ہیں کہ اگر سامان رہ گیا ہو کچھ کوئی آدمی چھوڑ گیا ہو تو ان کو قافلے سے ملا دیا جاوے چنانچہ ایک صحابی ہیں غالباً صفوان ابن معطل ہیں وہ لشکر کے پیچھے تھے اور ان کے ذمہ یہ تھی کہ آپ کسی سامان کے چھوٹنے پر یا کسی آدمی کے چھوٹنے پر آپ اسے لے کر کے قافلے سے ملائیں گے جب وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی ہے کہ جو ایسے ہی سو رہی ہیں تو اچانک نظر پڑی تو زور سے پڑا اتنے میں امی آئیشہ کی آنکھ کھل گئی دیکھا تو صفوان ابن معطل ہیں انہوں نے اوٹنی کو بٹھا دیا کہ آپ اوپر تشریف رکھیں اور نکیل بکڑ ترکے تیزی سے لے جا کر کے قافلے سے ملا دیا واقعہ تو بس اتنے ہی ہیں وہ صحابی رسول تھے یہ واقعہ ہوا تو لے جا کر کے امی آئیشہ کو وہ خود بھی اوٹنی پر سوار نہیں ہوئے بلکہ تیزی سے یہی پیدن لے جاتے ہوئے قافلے سے ملا دیا قافلہ تو ایک ہزار سے چلتا ہے اتنے بڑا لشکر ہے جنتی سے جا کر کے ملا دیا اب منافقین کو ایک بات ہاتھ لگ گئی کہ ارے دیکھو حضرت عائشہ ہیں جو تنہا ہیں اور صفوان ابن معطل ہیں جو تنہا ہیں بس غیران کچھ نہ کچھ ہے اور اس طریقے سے بات اُڑاتی بات تو کچھ نہیں رہتی لیکن جب اُڑا دی جاتی ہے اور چر سے ملے آئی جاتی ہے تو اس سے اس تک اس سے اس تک اور خیر خواہوں کو دو کچھ نمک ومک چاہیے کیا خیال ہے مرش مسالہ کچھ چاہیے خیر خواہوں کو نہیں بدخواہوں کو میں نے نہیں کہا جو خیر خواہ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ان لوگوں کو نمک مرش مسالہ تھوڑا سا چاہیے بچاروں کو وہ تھوڑا سا ہاتھ آ گیا منافقین کہ ارے بھائی کچھ نہ کچھ تو ہے اب یہ بات چرچے میں چل پڑی لیکن نامی عائشہ کو پتا ہے نہ نبی کو پتا ہے نہ بڑے بڑے صحابہ کو پتا ہے کہ بھئی بات کیا کرتے ہیں یہ لوگ لیکن بات کب تک چھپتی من آخر بات پہنچتے پہنچتے نبی تک بھی پہنچے کہ اس طرح کی بات چل لئے بڑا غم ہوا نبی کو کہ عظیب بات ہے بھئی ایسا تو ہے نہیں بھئی جس کی شادی اللہ نے خود کرائی ہو اس خاتون پر کسی طرح کی تحمت ہو سکتی ہے نبی پاک تو نبی کی بیوی نعوذ باللہ ناپاک ہو سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے انتخاب تو اللہ کی طرف سے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ نبی کی بیوی ایسی ہے تو آپ کو تو پورا اتمنان تھا لیکن اس طرح کی بات چمپڑی تھی ایک دن اتفاق سے امی عائشہ کو بھی اس کا علم ہو گیا ایک خاتون نے ذکر کر دیا یہ سننا تھا کہ ہوتا ہے نہیں کہ آدمی کو اچھانک کسی حادثے کی اطلاع ملے تو وہ جا رہی تھی فضائے حاجت کے لئے فضائے حاجت بھی بن اور ایسا صدمہ ہوا کہ وہ بستر پہ لیٹ گئی اور بخار میں ابتلہ ہو گئی یعنی اچھا خاصا بیمار ہو گئی اسی بیماری کے زمانے میں بہت پریشان اب والد صاحب الک پریشان ان کی والدہ الک پریشان اور امتینہ الک پریشان صحابہ الک پریشان اور ان کو تو ایک موقع ملہ ہے بات چلا رہے ہیں کافی دن گزر گیا اس کے بعد ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے بیمار تھی تو یہ عادت کے لئے آئیں تو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکن گئے کہ عائشہ یہ نسانیں اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے یہ سننا تھا کہ امیہ عائشہ کا پارہ ہی ٹھو گیا ہوتا ہے نا جذبات میں آگر کہ کہنے لگی کہ اچھا آپ کو بھی اس سلسلے میں شک ہے میں رب عبراہیم کی قسم کھا کے کہتی ہوں یعنی نبی کا نام نے لیا عبراہیم کے رب کی میں قسم کھا کے کہتی ہوں لگتا ہے آپ کے دل میں بھی وسوسہ ہے ابھی یہ الفاظ چلی رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول شروع ہوا اور قرآن کریم کا یہ پورا رکود رہا اِنَّ النَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْكِ عُصْوَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَلَّنْ لَكُمْ بَنْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پوری آیت اتری اور اترنے کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا اور آپ شلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا سنبھل گئے تو اس کے بعد کہا کہ عائشہ خوش خبری ہو کہ اللہ نے تمہاری براعت اتار دے تو کہا کہ تو والدین میں ہی تھے حضرت ابو بکر تھے اور ان کی اہلیہ تھی تو انہیں کہا کہ نبی جی کا شکریہ دا کرو کہا کہ نہیں میں نبی کا شکریہ دا نہیں کرتی میں تو اس اللہ کا شکریہ دا کروں گی جنہوں نے میری براعت نازل کی یہ ناز ہے کیا ہے بھئی ارے بولو نوائی بیویاں ناز دکھاتی ہیں جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف بولتی ہے زبان چلاتی ہے نہیں وہ ناز دکھاتی کبھی کبھی سمجھا کرو یار ہم مولوی لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کبھی کبھی بیوی سب ناز دکھاتی ہیں تو اس ناز کو ورداشت کرنا چاہیے وہ میڈم میڈم ارے واہ کیا ہو یہ سب کہوے کر تو اس کو ٹھک ٹھاک کرنا چاہیے تو ناز کو غصے سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے کہ میرے خلاف وہ نہیں ہے اور مجھ سے لڑائی کر رہی ہے یہ سب ناز ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد پھر ورات نازم جب ہو گئی تو جنہوں نے اس طرح کی تحمت لگائی تھی قرآن کریم کے آیت کے حساب سے ان پر کوڑے برسائے گئے سزا ملی اور اسی اسی کوڑے لگائے گئے اس کو کہتے ہیں حد خذف کیا کہتے ہیں کسی نے کسی پر بدکاری کی تحمت لگائی ہو اور اس کو وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر اسی کوڑا لگا کر کے اس کا دماغ ٹھک کیا جاتا ہے ارے بھائی سمجھیں اسلام کا یہ نظام ہے اسی کوڑا کتنا اور کسی عورت پر تحمت لگانے کے لیے اور کسی مرد پر تحمت لگانے کے لیے زنا کی تحمت لگانے کے لیے چار دواہ شبت ہے اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو اپنے ساتھ ساتھ تین اور پیش کرنا پڑے گا کہ ہم چار نے دیکھا ہے اگر آپ نے تنہا دیکھا کوئی گواہ نہیں ہے تو آپ چھپ چاب رہیے نہیں تو آپ کا دماغ ٹھک کر دیا جائے گا چار دواہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کس طرح کا کوئی گواہ نہیں تھا تو اسی کوڑے ان منافقین کے لگائے گئے یہ حد قضف کہناتا ہے اس اب بات ہے اپنی جگہ ہے لیکن جو اصل بات ہے اس آیت میں اس کو اصل سمجھنے کی ہے جس کو میں نے تلاوت کی ہے قرآن جس کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے قرآن کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھئی جب تم نے یہ واقعہ اول وحلہ سنا تھا تو تم نے فوراں کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ بہتان عظیم ہیں یہ سراسر بہتان ہیں یہ الزام ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا کیوں نہیں کہہ دیا تھا یہ قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس اطلاع پہنچے تم کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھئی تحقیق وقت ہی گھو گی پھر دیکھا جائے گا تو پھر یوں فوراں سا ٹھیک ہے بھئی ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات نہ نہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم نے تردید کیوں نہیں کر دیا یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے یہ سری جھوٹ ہے یہ الزام ہے یہ تم نے کیوں نہیں کہا اس کا کیا مطلب ہے اچھی طرح سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخصیت کا سراپہ آپ کے سامنے ہو جس کی صبح شام آپ کے سامنے ہو جس کے آگے پیچھے آپ کو پتا ہو جس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہو اس کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ اس شخصیت سے اس بات کا صدور نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے کہنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے تحقیق بعد میں ہوگی مثلا میرے بارے میں کوئی کہے کہ امام صاحب فلا دکان پہ گئے تھے اور ایک سابون چھوڑی کر کے جیب میں رکھ لیا تو مان نہیں ہے آپ لوگ ارے بولو نا یاد کیوں نہیں مانیں گے کسی جس میں نے مارا نہیں ہے کیا سابون ہوگا کسی گا کیا بدہ چلا کہ امام صاحب ایسا کر ہی نہیں سکتے ہم تو اچھ چار پاس سال سے ان کا تجربہ کر رہے ہیں ان کا جھوٹنا بیٹھنا ہے چلنا پھرنا ہے گفتگو ہے چال ڈال ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کوئی ایسا کر سکتے ہیں تو اگر کوئی یوں کہے کہ امام صاحب فلا دکان میں گئے تھے ایک سابون جیب میں رکھ لیا تو پہلی مردوں میں کیا کہنا ہے آپ کو سبحانہ کا حضر بہتار انعظیم یہ سری بہتان ہے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ شخصیت اور سابون ایسا ہوئی نہیں سکتا ارے سمجھے گی نہیں آپ اور یہاں معاملہ کیا ہے کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ضرور ضرور ارے ویسے ہی بات تھوڑی ہو جائے گی اچھنا کچھ ہوا ہوگا جب ہی تو بات چلی ہے ایسا تھوڑی ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تعلیم کے حساب سے آپ کا یہ نظریہ غلط ہے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ شخصیت کیسی ہے شخصیت جیسی ہو اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا تحقیق تو بعد میں ہو اگر معاشرے میں اس پر آدمی پابندی سے عمل کرے کہ پہلے کوئی بات آئے تو فوراں وسوسے کا شکار ہو گیا خیالات ادھر ادھر کرنے لگے آدمی اپنے نظریے کو دھوپنے لگا بات کو ادھر ادھر کرنے لگا اس کے بجائے مضبوطی کے ساتھ یہ کہے کہ یہ غلط ہے ایسے آدمی سے یہ ہوئی نہیں سکتا ہے بعد میں دیکھا جائے گا تو پھر معاشرے میں کسی طرح کا فساد نہیں ہوگا قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم اس کا شیوہ تمہیں اپنانا چاہیے اور تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ امی آئیشہ کی دو شخصیت ہے نبی کی دو شخصیت ہے نبی کی بیوی ہیں نبی کی زوجہ ہیں خود نبی ہیں نبی کے حرم میں ہیں اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں ان کی زندگی کو پڑھو شروع سے لے کرتے تمہارے سامنے ان کی زندگی ہے ان کا سرابہ ہے اور ان کا گھرانہ ہے اور اس گھرانے کے بارے میں کسی لئے کہہ دیا کہ ایسا ہے تو تمہارے دل میں بس بس آگیا ارشاد آگیا ایسے آگیا تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم